تو عید ہمیں موقع دیتی ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو عید پہ کہا گیا نا کہ ایک رستے جاؤ اور دوسرے رستے سے واپس آؤ تو اس میں بھی شاید ایک حکمت ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ کئی دفعہ ایک گلی سے گزریں تو گزرتے وقت خیال آتا ہے کہ یاری یہ گھر ایسا ہے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ جو غریب ہے مجھے تھوڑا ان کا خیال رکھنا چاہیے پھر دوسری سائیڈ سے واپس آؤ شاید تمہیں گھر بیٹھے یاد نہ آئے اور مکان دیکھ کے تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہاں تو شاید روٹی بھی وقت پہ نہ پکتی ہو اتنے غریب ہیں تو اسلام نے ہر چیز میں حکمت رکھی پچھلے سال نہ عید گزری تو مجھے ایک دوست نے ایک پنجابی کا شیر بھیجا اس نے کہا عزر جیس کو ذرا ضرور پڑھیں تو شیر بڑا نوکھا تھا وہ شیر کیا تھا اوہ راشن وندن والے اور لوکو اوہ راشن وندن والے اور لوکو اوہ عیدوں بعد بھی پوکھلا گا دیجئے عید کے بعد بھولی گئے تو مستقل بنیادوں پر کوشش کریں کہ آپ معامل بنے غرابہ کے مساکین کے یتیموں کے ان لوگوں کی مدد کریں حضرت بشیر بن اقبار رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے کہ میرے والد جنگ اہد میں شہید ہو گئے تھے اور میں کے کونے میں کھڑا رو رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دلاسہ بھی دیا دست شفقت بھی رکھا تو میں نے کہا حضور اب میرے والد سے لگے تو کیا بنے گا تو کیا انداز حضور نے اختیار کیا اور کیا انہیں عظیم نسبتوں سے نواز دیا حضور فرمانے لگے اے بشیر بن اقبار تو پساند نہیں کرتا کہ فاطمہ تیری بہن بن جائے عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد تیرے والد بن جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مستقل تجھے رشتے نہ دے دیا جائے مستقل تجھے سہارا نہ دے دیا جائے مستقل بنیادوں پر ہی تو عید کے موقع پر بھی یہ ضروری تو نہیں کہ ہم چھے جوڑے ہی بنوائیں تین جوڑوں سے بھی گزارا ہو سکتا ہے اس طرح بھی تھوڑی توجہ کر لیں کہ جس گھر کے اندر ایک جوڑا بھی خریدنا مشکل ہے